بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students, Computer Science Part 2 کے لیکچر کے ساتھ احمد خورم آپ سے مخاتم ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاس لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 3 کو وائنڈ اپ جیا تھا افتتام وزیر ہو گیا تھا ہمارا چیپٹر نمبر 3 اور آج ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 4 پہ اپنی گفتگو جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں تو چیپٹر نمبر 4 ہمارا ہے Data Integrity and Normalization اس شپٹر میں بنیادی طور پہ ہم یہ پڑھیں گے کہ آپ اپنی database کا data کیسے integrated بنا سکتے ہیں یعنی اس کی integrity کیسے enforce کر سکتے ہیں integrity کیا ہے کئی بار ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ data کی correctness اس کی reliability اس کی consistency اس کو integrity گہتے ہیں آپ کا data correct ہو آپ کا data reliable ہو اور آپ کا data consistent ہو یعنی مختلف files میں ایک ہی جیسا ہو وہ inconsistent نہ ہو اگر آپ کا data یعنی quality of data دوسرے لفظوں میں ہم اس کو integrity of data کہتے ہیں یعنی آپ کا data اگر quality data ہے database کے اندر تو وہ data integrity ہے کس طرح ہم اپنے data کو quality data بنا سکتے ہیں یعنی کس طرح ہم دوسرے لفظوں میں اپنے database سے وہ تمام errors جو ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں وہ تمام anomalies ہم ختم کر سکتے ہیں جو problematic ہوتی ہیں اور ہمارے data کو خراب کرتی ہیں اس chapter میں ہم نے یہ پڑھنا ہے اور اس کے لئے پھر ہمیں پڑھنی پڑھے گی normalization normalization دنیادی طور پر 6 stages پر مشمل ایک مرحلہ بار طریقہ کا ہے جس سے اگر آپ اپنی database کو گزار لیں یعنی وہ 6 stages آپ اپنی database پر apply کر لیں تو یہ بات make sure ہو جاتی ہے یعنی یہ بات insured ہو جاتی ہے کہ آپ کا data جو ہے وہ integrated ہے اب آپ کا data جو ہے وہ consistent ہے reliable ہے اور correct ہے ان stages میں یعنی 6 stages میں کیا ہوتا ہے دیکھیں ہر stage کی اپنی ایک شرط ہے جس پہ ہمیں database کو پورا ہوتارنا ہوتا ہے اگر ہم وہ condition اپنی database میں پیدا کر لیں جو ایک normal form define کر دی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا data اب اس normal form میں آ چکا ہے اور اگلی normal form کے لئے تیار ہے 5 normal form ہے 2nd normal form ہے 3rd normal form ہے اس کے بعد 4th normal form پھر bycard normal form 5th normal form اور 6th normal form ہمارے پاس جائے یعنی 5th normal form bycard normal form کے بعد 5th normal form تک ہمارے پاس جائے وہ database جو جاتی ہے لیکن اس کتاب کے اندر کیونکہ آپ intermediate کے student ہیں اس کو 4th normal form تک اس کی ڈسکس کیا گیا ہے تو ہم وہیں تک اپنی بات کو جو ہے وہ رکھیں گے تو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ integrity کیا ہے اور اس کو کس طرح انشور کیا جا سکتا ہے data integrity means the reliability and accuracy of data کئی بار ہم یہ definition پڑھ چکے ہیں کہ data integrity سے مراد reliability اور data کی accuracy ہوتی ہے یعنی data correct ہونا چاہیے اور reliability سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا error جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ اس بات پر شروع کریں it is related to the quality of data یعنی دوسرے لفظوں میں یہ quality of data ہے it is maintained with the help of integrity constraints اور میں کئی بار بات کر چکا ہوں کہ اس کے لیے پھر ہمیں integrity constraints کا استعمال کرنا پڑتا ہے ایسے rules and regulations ہمیں اپنی database پر apply کرنے ہیں جو اس کی consistency کو ensure کریں گے these constraints are the rules that are designed to keep data consistent and correct تو یہ وہ rules ہیں جو آپ کی database کو consistent and correct رکھیں گے جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کس طرح کا کسی column کی data type ہونی چاہیے اس کی domain کیا ہونی چاہیے range کیا ہونی چاہیے اس کا format کیسا ہونی چاہیے اس طرح کے rules and regulations DBMS provides several methods to enforce integrity of data in the database تو DBMS آپ کو بہت ساری ایسی methodologies provide کرے گا جس سے آپ database کی consistency کو اور اس کی integrity کو ensure کر سکتے ہیں for example an integrity rule can make sure that the same employee ID is not assigned to multiple employees جیسے وہ کہتا ہے ایک rule یہ بھی لگا جا سکتا ہے کہ ایک employee ID multiple employees کو نا ملے ظاہر ہے اگر ہم اس کو primary کی بنا دیں گے اور اس کی جو duplication ہے اس کو ہم null رکھیں گے no کی صورت میں رکھیں گے duplication کو تو ظاہر ہے اس پر duplicate value نہیں آسکتی خیر ان کو ہم enforce کرنا وان بائی وان انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے بارل یہاں ایک example اس نے code کی ہے یہ two types of data integrity وہ ضروری ہیں number one integrity entity integrity اور referential integrity ان دو پہ آپ کو بنیادی focus دینا آتا ہے اگر آپ entity integrity پہ کام کر لیں اور referential integrity پہ کام کر لیں تو یہ کبھی اگر کام کام کر لیا ہوا ہم ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ entity integrity کیا ہے اور referential integrity کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں entity integrity کی کہتے ہیں entity integrity states that any attribute of our primary key cannot contain null value it is because the primary key is used to uniquely identify the reports and the relation سب سے پہلی بات تو یہ ہم اس بات پہ بحث پہلے بھی کر چکے ہوں کہ کم ایک table کے اندر ایک attribute یعنی ایک column ایسا ہونا چاہیے جس میں کیا ہوں unique values ہوں اور ہم ان unique values کی مدد سے اس attribute کو پہچان سکیں ہم اس پوری row کو پہچان سکیں میں نے کہا تھا کم از کم جب ہم primary کو discuss کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کم ایک attribute جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے آپ کے table دے اندر اب کیونکہ اسی سے ہم نے ریکنی ہوتی ہے روز کی ان کو uniquely پہچان نام بہت سارے لوگوں کا سیم ہو سکتا ہے پادر نام سیم ہو سکتا ہے ایڈرس سیم ہو سکتا ہے لیکن اگر مثال کا دور پہ آپ نے ایڈی لگا دی ہوئی ہے اور وہ ایڈی ریپیٹ نہیں ہوتی ہے وان ٹو ٹری فور اس طرح سے وہ چل رہی ہے تو ہم اس کی بنیاد پہ یونیک بھی پہچان سکتے ہیں کسی ایمپلوئی کو کہ ایمپلوئی نمبر ون آجائے ٹو آجائے ٹری ٹور ڈیٹا کو ایکسس کرتے ہوئے بھی اسی کولنگ کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کو یہ یقین ہوگا کہ جو ڈیٹا آرہا ہے وہ یونیک لوگوں ہے یعنی اسی پرسن کا ہے اسی پلائی کا ہے جو آپ دیکھ رہے تھے ورنہ اگر نام سے آپ ایکسس کرتے ہیں اور تین چار نام والے لوگ وہ پہ ایکسس ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے آجاتے ہیں ڈیٹا پیس سے تو پھر کنفیوجن کریٹ ہو جائے گی سو دیر ہس تو بی اٹ لیس وان اٹری دو جس سے آپ انیقلی ادن دفائی کریں گے اسی کو ام نے پرائیمری کی بنانا ہے ایسی ہی ہے اور اس میں یاد رکھئے گا کہ پرائیمری کی میں نل ویلیوز نہیں ہوتی یعنی اس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا گا جو نل کی اٹری بوٹس ہوتے ہیں بات کو غور سے سنیے گا یعنی جو پرائیمری کی نہیں ہوتے ان کو تو خالی چھوڑا جا سکتا ہے لیکن جو پرائیمری کی ہے اس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا اس کے انٹری کرنا لازمی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہی تو ہم نے ڈیٹا آکسیس کرنا اور اگر یہی خالی چھوڑ دیا تو پھر فائدہ نہیں ہے تو انٹریٹی انٹیگریٹی آپ ایسے انشور کر سکتے ہیں کہ آپ پرائیمری کی کو خالی نہیں دہنے دیں گے پہلی بات تو یہ کہ ہر ٹیبل پہ ضرور بنائیں گے اور دوسری بات یہ کہ پرائیمری کی نل نہیں ہو سکتی ہے so کہتے it is not possible to uniquely identify a record in a relation if primary key contains null values تو ایسا ممکن کیسے ہوگا کہ آپ uniquely records کو identify کر سکتے ہیں attaining entity integrity آپ کیسے attain کر سکتے ہیں اس کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا دو methodologies ہیں دو طریقہ پرائیمری کی بنانا لازم ہے ہر ٹیبل کے اندر ایک بات دوسری بات یہ کہ اس میں خالی نہیں چھوڑاتا سکتا اس میں null values نہیں ہوسکتی entity integrity can be attained by specifying primary key and relation جب آپ تیبل میں primary key بنا دیں کہ primary key میں خالی value تو ہوتی نہیں ہے null values اس میں ہو نہیں سکتی تو آپ انہیں سمجھے کہ اپنا کام dbms automatically applies the entity integrity on the attributes that is used as primary key تو جیسے آپ primary key بنائیں کے table میں dbms automatically آپ کے table پہ entity enforce کر دے گا entity integrity enforce کر دے گا کیونکہ یہ primary key جواب میں بنا دی ہے اس پہ خالی values نہیں ہو سکتی ہیں the attribute cannot contain null values dbms displays an error message if the user attempts to save a record without specifying a valid value in the primary key attribute تو اگر user وہ primary key میں valid value دیئے بغیر یا اس کو خالی چھوڑے بغیر آگے جانے کی کوشش کرے گا تو dbms خود ہی error message اس کو generate کرے گا تو یوں آپ primary key apply کر کے table جو پر entity integrity کو کیا کر سکتے ہیں attain کر سکتے ہیں اگلی integrity ہے referential integrity یہ کیا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے اس کو attain کیا جا سکتا ہے دیکھیں کہتے referential integrity states if or foreign key exist in a relation the foreign key must match the primary key values of some couple in the parent relation سب سے پہلے تو foreign key کا concept اپنے ذہن میں revise کریں آپ نے کیس کے اوپر وہ مجھے assignment بھی بنا کے دی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو بتا تھا کہ کیس ایک into اہم topic ہے نہ پیپر پائنٹ ہوگی سے بلکہ ہم اس کو بھی کرتے رہیں گے بار بار اس کا ذکر چلتا رہے گا تو foreign کی ہم revise کریں جب ہم ایک table کی primary key کو دوسرے table میں as reference شامل کرتے ہیں حالانکہ وہ دوسرے table کا حصہ نہیں ہوتی ہے لیکن ایک table کی primary go جب دوسرے table میں reference کے طور پہ دوسرے relate کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم نے student اور exam table کی بات کی تھی exam table میں exam کا data تو موجود ہے لیکن student table سے roll number شامل کر دیا اس reference کے طور پہ کہ کس roll number کا یہ سارا data ہے اس کے ساتھ attach کر دیا تو پھر وہ دوسرے کے اب یہ exam table میں کیا بن گیا foreign key بن گیا ایسے concept تھا تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ table میں foreign key کے طور پہ کسی دوسرے table سے کی شامل کرتے ہیں تو ان دونوں کی values same ہونی چاہیئے اچھا اب اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ پرائیمری کی تھا اصل میں تو اس کا حصہ ہے اس table کا حصہ ہے یعنی rule number اگر آپ نے exam table میں شامل کر بھی دیا ہے foreign key کے طور پہ تو اصل میں تو belong student سے کرتا ہے student table میں entry ہے وہ prime key ہے ٹھیک ہے تو وہ actually belong کرتا ہے جب تک نئی entry student table میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے role number کی تب تک foreign table میں اس کی entry کیسے ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ ایک آپ exam table میں role number 23 enter کرنا چاہ رہے ہیں کہ role number 23 میں enter کروں اور اس کا exam data دے دوں یعنی فلان subject کے marks اتنا marks اب 23 اگر student table میں ہے ہی نہیں role number 23 student table میں جہاں actually role number جہاں سے لیا گیا ہے وہاں پہ اس کی entry نہیں ہوئی ہے role number 23 کا data ہی موجود نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ foreign table data enter ہو جانا چاہیئے یہاں role number 23 کی جو data entry ہے وہ chahیے foreign table گندر بلکل نہیں ہونی چاہیے ایک student exist ہی نہیں کرتا ایک student ہے نہیں role number 23 اس کی data entry پہلے تو student میں ہوگی نا اگر وہ آئے گا اگر وہ آپ کے college میں موجود ہے تو اس کی primary entry پہ پہ ہونی ہے اس کی نہیں ہے اس کی entry یہاں نہیں ہو سکے گی اس لئے اس نے یہ line یہ آپ لکھی ہے کہ اگر ایک table کی primary key کو دوسرے table میں بطور foreign کی شامل کی جاتا دونوں کی values same ہی ہوں گی یعنی اگر کوئی value primary key میں ہے تو وہ value شامل ہو سکتی ہے foreign key میں foreign key value primary key سے different نہیں ہو سکتی ہے یہ مانت کرنے کا منصول تھا اور یہ automatically enforce ہو جاتا ہے جیسے primary key جب آپ table میں بناتے ہیں تو ابھی ہم نے پڑھا entity integrity automatically enforce ہو جاتی ہے اسی طرح جب آپ foreign key بنائیں کے اپنی database کے اندر یعنی کسی table کی primary key کو اٹھا کے foreign key کے طور پر شامل کریں گے تو referential integrity DBMS خود ہی enforce کر دے گا یعنی آپ foreign key میں صرف وہ data enter ہو سکے جو primary key سے match کرتا primary key value of some tappal in parent relation it prevents the defined relationship of preserve the refined relationship between relations when records are added or deleted تو کہتا ہے کہ آپ records کو add کریں گے تو یہ relationship preserved رہتا ہے same رہتا ہے یعنی data entries ایک جیسی رہتی ہیں اچھا یاد رکھیں اگر آپ primary key سے parent table کوئی value delete کریں گے تو وہ automatically delete ہو جائے گی فورا کی سے یعنی rule number 12 کو اگر آپ student table سے delete کر دیا تو اس کا data exam table سے automatically delete ہو جائے گا کیوں کیونکہ دونوں کی values کا same ہونا لازمی ہے اور DBMS insure کرے گا اب student رہا ہی نہیں تو اس کا exam data کھا سے آ exam data بھی اس کا automatically لگے نہیں آپ delete کریں گے student table سے اور جو آپ کا exam table ہے اس کا automatically delete ہو جائے گی تو یوں referential integrity جو انشور کی جائے کیسے اچھوڑ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا جیسے آپ ایک table کی primary کی اچھوڑ کی فورا کی منائیں ریفرنچال integrity can be achieved by creating relationship between relations اور کیسے create کیا جاتا ہے کہتا ہے in a relationship one relation is called parent relation and other is called child relation جہاں سے primary کی لی جاتی ہے اس کو parent relation کہتا ہے اور جہاں پہ بطور فورا کی شامل کی جاتی ہے اس کو child relation کہتا ہے میں پہلے بھی مشکل نہیں ہے technical ضرور ہے ہمارا سبجیکٹ کی technical ہے تو ان کو اور سا سمجھتے رہیے گا اللہ حافظ